روزانہ واقعات سننے کے لئے ہمارا چینل سسکرائب کریں شکریہ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک عرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی وہ کہنے لگے کہ وہ ابھی عدت میں ہے ابھی تک وہ میری بیوی ہے مجھے اس سے روجو کرنے کا حق حاصل ہے میں اگر اس کی عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو روجو کیسے کروں گا لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ہتم ہو گئی اور اس شخص نے روجو نہیں کیا لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس کی شخصیت مسا کرنے کے مترادب ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا لوگوں نے انتظار کیا حتی کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے اس عرابی نے کہا اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان تو بند رکھوں کیا آج کے دور میں ہے ایسے لوگ بلکہ کہے رشتہ ہونے لگے تو بیشمار غلطیاں نکال کر بتا دیتے ہیں اور تو طلاق دینے کے بعد کسی حرامحور عامل کے پاس جا کے اس پر جادو کروا دیتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے تم سے شادی اس لئے بیٹیوں کی شادیاں وہاں کریں جہاں لوگ انہیں اپنی عزتیں سمجھے نہ کے وقت گزاری کا ذریعہ بات اچھی لگی ہو تو شیر بے شک نہ کیجئے گا مگر عمل ضرور کیجئے گا مگر عمل ضرور کیجئے گا